بیرون ملک اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں جبکہ یہ تیہ ہے کہ پانچ بچ کر اتنے منٹ پر فلائٹ اترے گی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو ان کے لئے پھر سارے کام موقع کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے چھم چھم رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں گناہ گاروں کو آتش دوزق سے نجات بخش دی جاتے ہیں تو اس کا استقبال کرنا اس کے لئے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور سعادے بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے اس لئے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لئے تیاری کرنا اپنے گھر کو صاف کرنا اس کے لئے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور موحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو دیگر نوافل اور اچھے آمال بجالانے کی عادت پڑ چکی ہو تو شابان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فوت حت ابواب الجنہ تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب غیان رکھا گیا تھا جو صرف روزہ داروں کے عزاز و تقریم کے لیے ہے روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پرنور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے شہرن فیہ لیلتن خیر من الف شہر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے ویہت رہے ہیں جالاللہ سیامہ فریدہ و قیام لیلتن تتووہ اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ستر فرائض کا ثواب ملتا ہے وہوہ شہر السبر یہ مہینہ سبر سے کھاتا ہے ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا تھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی حل خوشک ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھوٹ حلق سے دیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا تو یہ سبر کی عادت ڈالتا ہے اور سنو سبر کا ثواب جنت ہے و شہر المواسات اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے باہمی پیار کا مہینہ ہے الفتے بانٹنے کا مہینہ ہے نرمدلی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر ماسوس ہوتا ہے بالخصوص امارہ کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا مجسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تل ہوتی ہیں تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتے ہیں و شہرن یزاد فیہ رزق المومن یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے غرابہ تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو مجسر نہیں ہوتی اور امارہ بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت مجسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا یہ افطاری گناہوں کی مغفت اور آتش دوزق سے گردن کی آزادی کا مجدہ جانفضہ بن جائے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا عجر ہی دیا جائے گا لیکن روزہ رکھنے والے کی عجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقعہ ہوگی تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروانے ہیں تو یہ تو پھر اہلِ ذر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں حضور نے شرف اکمائے یہ سواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک خجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا وَمَنْ اَشْبَعَ سَائِمًا اور جس نے صحیح احتمام کے ساتھ روزہ دار کو اچھا کھانا کھلایا اچھی پرتکلف افطاری دی سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَوْزِ شَرْبَةً لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اس کو حوزہ کوسر سے ایسا جام ملے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی عشرہ اوسطہو وہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّارِ اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا زامن ہے کہا کہ چار کام اس مہینے میں قصد کے ساتھ کرو وہ دو خسلتیں دو کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو فَشَهَادَتُوا اللَّهُ الْاہِ اِلَّا اللَّهُ وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ اور تم قصد سے استغفار کرو اللہ سے بخشش مانگو اللہ سے جنت طلب کرو ول دو جبیں تو اللہ سے بخشش مانگو به کیجنگ媒